جب آج ہم خدا کے کلام کی تلاوت آپ کے سامنے ایک خاص حصے سے کر رہے ہیں تو ہماری تمنہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہم میں سے سب لوگ جو اس کلام کو سن رہے ہیں فتحاب ہوں اور ہم شکست سے بجھ جائیں ہار سے بجھ جائیں خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ میں تم کو اپنے گھر میں کھمبا بنانا چاہتا ہوں گلڑ گار سے محبت کہنے والوں خدا مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں ایک کھمبا بنا چاہتا ہے اور جب ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں کہ خدا کس طرح سے ہم کو ایک پلر بنائے گا ایک کھمبا بنائے گا تو ہم آپ کو اسی جگہ پر لے چلنا چاہتے ہیں دوبارہ یعنی مکاشفہ کتاب اس کے تین بات کی بارویں آئیت جو مرکزی آئیت ہے اور اس مرکزی آئیت سے ہم آپ کے لیے کلام میں آگے چلنا چاہتے ہیں جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے گھر میں ایک ستون بناوں گا کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ آسمان کے خدا کی مرضی ہے کہ آپ خدا کے گھر میں رہیں نہ صرف خدا کے گھر میں رہیں پر خدا کی مرضی ہے کہ خدا کے گھر میں ایک معمولی حیثیت سے نہیں بلکہ غیر معمولی حیثیت سے ایک کھمبہ ایک ستون بن کر کے رہیں خدا اپنے گھر میں آپ کو ستون بنانا مانگتا ہے اور جیسا ہم نے ابھی پہلے دیکھا کہ خدا ہم کو کن چیزوں سے باز رکھنا مانگتا ہے جو ہم کو غالب آنے سے روک دیتی ہیں جو ہم کو شکست دیتی ہیں جو ہم کو ہرا دیتی ہیں اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کونسی چیزوں سے ہم فتح حاصل کریں گے شکست کے شکار نہیں ہوں گے بلکہ فتح بھی حاصل کریں گے وہ خاص چیزیں ہیں جن سے ہم کو اقبال مندی اور فتح بھی ملے گی ہم کو کامیابی ملے گی اور ہم ایک ستون بن سکیں گے اور آج ان پانچ چیزوں کا ہم ذکر کریں گے اور وہ لوگ جو آج میری آواز سن رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو اپنے گھر میں کھمبہ بنائے اگر آپ اپنے چاہتے ہیں اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو کہ خدا ان کو کھمبہ بنائے اور آپ چاہتے ہیں اسمان کا خدا آپ کے گھر کو کلیسیا میں ایک خاص رول پر استعمال کرے تو آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لیجئے گا سب سے پہلی آیت پہلا یہنہ پانچ باب چوتھی آیت پہلا یہنہ پانچ باب چوتھی آیت فتح ابی کا طریقہ یا اقبال مندی کا طریقہ یا غالب آنے کا طریقہ کونسی چیزوں سے غالب آئے ہیں کئی دفعہ ہم اپنی قابلیت سے غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پیسے اپنے رتبے اور اپنے درجے سے غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں پر خدا کے گھر میں آپ خمبے نہیں بن پائیں گے اپنے پیسے سے اپنی فتحابی سے اپنی قابلیت سے نہیں پر اسمان کا خدا جو قابلیت آپ کو دینا مانگتا ہے خمبہ بنانے کے لئے وہ یہ پہلی قابلیت سنیے گا یہ لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے کب سے پہلا کام جو آپ کو مجھ کو کرنا ہے کیا ہے خدا سے پیدا ہونا ہے آپ کس سے پیدا ہوئے ہیں یہ بات جو آپ کے موزے نکل رہی ہے یہ خدا سے پیدا نہیں ہوئی یہ ہو سکتا جسم جو پیدا ہوئی ہے یہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے یہ آپ کے دل کی پیداوار ہے یہ آپ کے ممی اور ڈیڈی کی پیداوار ہے اور اس نے ہم پر ہاتھ اٹھائیا ہم اس پر ہاتھ اٹھائیں گے یہ خدا کی پیداوار نہیں ہیں یہ پیداوار آپ کی اپنی اپنے دماغ کے پیداوار ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے آپ کو خدا سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے موز سے خدا کی باتیں نکلیں تاکہ آپ کے ذہن سے خدا کی باتیں نکلیں تاکہ آپ کے دل میں خدا کی باتیں رہیں تب ہی تو پرانے ادامے میں خدا نے کہا تھا کہ میرے دل کے مطابق ایک شخص مجھ کو مل گیا ہے خدا آپ کو کھمبا بنانا مانگتا ہے لیکن چاہتا ہے سب سے پہلی بات جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے سنے گا آگے کیا لکھا ہے اور وہ غلبہ اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ایک ہی جس سے دنیا ہار جائے گی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوٹ میں ہرانے کی ان کو کرکٹ میں ہرانے کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اپنی باتوں سے ہرانے کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں مار مار کر ہرانے کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ان کو پولس تھانے سے ہرانے کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اپنی اکل سے ہرانے کی پر وہ ہار نہیں با رہے ہیں بلکہ ہم ہارے نظر آ رہے ہیں ہمارا بچہ ہار نہیں سکتا ہمارے دشمن ہار نہیں سکتے ہماری بیماری ہار نہیں سکتی ہماری تنگ حالی ہار نہیں سکتی اور گناہ ہار نہیں سکتا پر وہ غلبہ جس سے دنیا ہار گئی یہ مغلوب ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے خدا کے لوگوں خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم شکست نہ کھاؤ بلکہ فتح اب ہو ہار نہ جاؤ بلکہ جیت جاؤ اور وہ جیت جو تمہیں حاصل ہوگی وہ تمہارے ایمان سے حاصل ہوگی تمہارا ایمان خدا باپ مجھے فتح دے گا میں خدا کے نام سے یہ کام کروں گا خدا کلام کے لئے لکھا ہے وہ کہنے لگا میں اپنی خال کے اس طرح پر باد ہو جانے کے بعد بھی اپنے جسم میں خدا کو دیکھوں گا ایوب کے بارے میں لکھا ہے اور ایوب جس کو سب لوگ سوچتے تھے اس کی بیوی سوچتی تھی یہ اب ہار گیا شکست کھا گیا ہے گناہ نے اس کو ہرا دیا شیطان نے اس کو توڑ پھوڑ دیا ہے اس کے اپنے دوست جو اس کے لئے دعا کرنے کے لئے آئے تھے ناماتی سفر سوکھی بلدار وہ بھی یہ فیصلہ کر کے چلے گئے کہ بھائی یہ بندہ ہار گیا یہ گناہ سے ہار گیا ہے شیطان سے ہار گیا لیکن اسے معلوم تھا کہ میں جیتوں گا میں فتحہ بہنگا اس کا ایمان اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار میں جیت جاؤں گا اور وہ جیت گیا آپ بھی جیت جائیں گے آپ بھی فتحہ بہنگے خدا آپ کو فتحہ بھی دینا مانگا ہے آپ کھمبہ بنیں گے آپ یسو مسیح کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن ایک کام کیجئے کہ یہ خدا باپ مجھ کو شکست دینے کے لیے شیطان چار طور سے کوشش کر رہا ہے پر میں اپنے ایمان سے اس کو شکست دوں گا دوسری چیز مرکس کنجل نو باپ انتیس میں آئے تھا آپ کو معلوم ہے کہ خدا من یسو مسیح نے ایک بدرو نکال دی اس بدرو کو نکالنے کے لیے شاگرد پہلے بہت کوشش کر رہے تھے بڑی دعائیں کری تھی ہر طرح سے دعائیں کری تھی ہلایا بھی تھا چلائے بھی تھے جھپتے بھی تھے بال بھی نوچے تھے کہ بدرو نکل جائے پر بدرو نہیں نکلی تھی تب وہ لوگ یسو مسیح کے پاس واہے یسو مسیح نے بدرو نکال دی جب یسو مسیح نے بدرو نکال دی تو شاگرد پوچھنے لگے یسو مسیح سے کہ ہم کیوں نہیں نکال پائے ہمارے پاس کس چیز کی کمی تھی تب سنیے گا کیا لکھا یسو مسیح نے کیا کہا اس نے ان سے کہا یہ قسم یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی اس قسم کی بدرو کو ہرانے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اس پر فتحاب ہونے کے لیے ایک ہی چیز چاہیے وہ کیا دعا اس بدرو سے تم یہ نہیں کہہ سکتے 35 سال سے گر جاتا ہوں نکل ہر ہوتے میں تین دفعہ پرچار کرتا ہوں نکل گرجے میں 8000 روپے مہینے دیتا ہوں نکل میرے پاپا نے گرجہ بنوایا نکل میری ممی سوشل ورکر تھی نکل نہیں نکلی یہ بدرو نہیں ہارتی شاید آپ کسی بدرو کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید اپنے اندر سے کوئی بدرو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی لڑکی میں سے کوئی بدرو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا شاید آپ کی منجلی میں کوئی بدرو ہے یا کسی بدرو سے آپ گرف میں ہے آپ نکال نہیں پا رہے اور آپ پوچھ رہے ہم کیوں نہیں نکال بائے یہ بدرو صرف دعا سے نکلتی ہے فتحاب ہونے کا طریقہ دعا سے فتحاب ہوئی ہے آسمان کے خدا سے کہیے خدا سے مانگئے خدا کی طرف دیکھئے ہاتھ پھیلانے سے بھید مانگنے سے گندی باتیں کرنے سے ناکرات باتیں کرنے سے آپ فتح نہیں پراب کریں گے بدرو نکل نہیں بائے گی بدرو نکلنے کا طریقہ ہے دعا سے آپ کو پتا ہے کہ نئے اعدامے میں بدرو نکالنے کی چرچہ بہت تھی تو سکوہ یہودی سردار قائن کے ساتھ بیکے تھے اور وہ بھی یہی کیا کرتے تھے اور وہ لوگ جب بدرو کا کوئی مریض آتا تھا تو وہ اس پر ہاتھ رکھ کر کے اس پر پھوکتے تھے اور کہتے تھے اس ییسو کے نام سے جس کی پولوس منا دی کرتا ہے نکل جا پھوکتے تھے یہ دعا نہیں کرتے تھے یہ نکل کرتے تھے نکل کرنے سے بدرو نہیں نکلتی دعا کرنے سے بدرو نکلتے ہیں آپ پچار کرنا مانگتے ہیں آپ آتمائی جیتنا مانگتے ہیں آپ گھروں کا بدلنا مانگتے ہیں آپ آسمان کو زمین پر لانا چاہتے ہیں نکل مت کیجئے اصل کیجئے دعا کیجئے کلام پیش کیجئے خدا کی باتیں کیجئے اور کام ہوگا اگر آپ آج تک فتحاب نہیں ہوئے اگر آج آپ آج تک کھمبہ نہیں بنے آج تک یسو مسیح کے ساتھ نہیں بیٹھے موجود آپ کی زندگی منی ہے گھر آپ کا ویسے کا ویسے ہی ہے جو آپ چاہتے تھے وہاں پہنچ نہیں پائے آپ بہت پریشان اور بہت تنگ ہیں ایک کام کیجئے اسمان کا خدا آپ کو کھمبہ بنانا چاہتا ہے پلر بنانا مانگتا ہے ستون بنانا مانگتا ہے پر فتحاب ہونے کی کوشش کیجئے گناہوں پر عمال پر فتحاب ہونے کی کوشش کیجئے گندی باتوں پر فتحاب ہونے کی کوشش کیجئے وہ چیز جو آپ کو ہرانا مانگتا ہے آپ ان کو ہرائیے جو چیز آپ کو کھیچ رہی ہیں آپ ان کو کھیچئے میں تم کو اپنے گھر میں ایک کھمبہ بنانا چاہتا ہوں میں جاؤں گے ایک اور جگہ آپ کو لے چلوں ایک اور چیز جس سے آپ پتحاب ہونے بہت ضروری ہے آپ کی کامیابی کے لئے آپ کے خاندار کی کامیابی کے لئے آپ کے چرچ کی کامیابی کے لئے آپ کی شخصی زندگی کے کامیابی کے لئے یہ چیز بہت ضروری ہے اور وہ مکاشفہ کے کتاب یعنی پرکاشفہ کیا بارہ باب گیارویں آئیت بارہ باب گیارویں آئیت بہت ضروری ہے اس کے بغیر کوئی کام مت کیجئے گا کیا سنیے گا کامیابی قراز جی اور وہ برے کے خون ایک اور چیز ہے برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے کس پر غالب آئے ہیں شیطان پہ غالب آئے آپ کے سامنے بھی ایک لڑائی رکھی ہے آپ کے سامنے بھی کوئی چیز غالب آنے والی ہے آپ کے سامنے بھی کوئی چیز آپ کو تباہ کرنا مانگتی ہے آپ کو گرانا مانگتی ہے پر آپ کے غالب آنے کے لیے برے کے خون تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو اتنی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تم کو غالب آنے کی قوت عطا کرے گا اپنے خون سے نہیں لگا نہ وہ خون سے نہ جسم کی خائش سے ہماری خائش ہم کیا چاہتے ہیں اس سے نہیں ہماری خون کی تیزی سے نہیں ہماری طاقت اور قوت سے نہیں ہمارے جاننے اور ہماری اقل سے نہیں پر برے کے خون سے آپ کامیاب ہوں گے جب آپ ہارنے لگیں تو برے کا خون پکاریے گا جب آپ کے گناہ آپ کو ستانے لگیں برے کے خون کو پکاریے گا جب داروازہ بند ہو جائے برے کے خون کو لگائیے گا جب فرشتہ ننگی تلوار لے کر کے آپ کو تباہ کرنا چاہے برے کے خون کو لگائیے گا جب آپ کی لڑکی گر سے خانہ خراب ہو جائے برے کے خون کو لگائیے گا جب آپ کے آدمی سے آپ ہارنے لگے برے کے خون کو لگائیے گا جب آپ کو سب چیزیں بکھری بھی دکھائی دیں تو برے کے خون کو لگائیے گا کیونکہ جو غالب آئے گا وہ برے کے خون سے غالب آئے گا اور خدا نہ صرف آپ کو فتح دے گا بلکہ آپ کو ستون بنائے گا اور اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھائے گا اور کہلے گا برے کے خون کے ساتھ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام ایک اور چیز جو آپ کو فتح دیتی ہے جو عام و خاص کو معلوم نہیں دنیا کے اندر بہت سے لوگ نہیں معلوم ہماری گواہی ہماری گواہی گواہی آپ کو ستون مناتی ہے اکثر اگر کہا جائے خاص طور سے خادموں کو کہ ہماری چرچ میں آگے گواہی دے دیجئے گا تو کسی کے پر ٹائم نہیں اور اسے بولی ہمارے چرچ میں آگے بریچ کیجئے گا تو تیار ہو جاتے ہیں ہاں حقیقت گواہی کوئی نہیں دینا مانگتا پر بتاؤں آپ کو آپ کی گواہی آپ کے لیکچر سے اور آپ کے تقریر سے کہیں زیادہ ہے خدا نے آپ کے زندگی کے اندر کیا کیا بتائیے اگر آپ فتحاب ہونا چاہتے ہیں بتائیے یہ سبسی نے آپ کے زندگی کے اندر کیا کیا بتانا مانگتا ہوں کس طرح سے آپ ستون میں جائیں گے گھمبے بن جائیں گے نام بار ہو جائیں گے لوگ جان جائیں گے لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں آپ کے باعثے ہیں ایک چھوٹی سی نوکرانی تھی جس کو پکڑ کر کے آرامی دل باندھ کر لے گئے تھے کھینچ کے لے گئے تھے چھوٹی لڑکی تھی اور اپنی ملکن کا ہاتھ پاؤں دبایا کرتی تھی کتوں کو اور جانوروں کو کھانا دیا کرتی تھی آؤٹ ہاؤز میں رہا کرتی تھی اس کے کپڑے بھی بہت پھٹے سے گندے سے ہوتے تھے ایک دن اس نے کہا میرا آقا جس کو کوڑ ہو گیا ہے کاش کی میرا آقا اس نبی کیا جاتا جو سامریہ میں رہتا ہے یہ گوائی تھی اس کی میرا آقا میرا خداوند میرے خدا کا خادم میرے آقا کو آزاد کر سکتا ہے میرے مالک کو آزاد کر سکتا ہے اور یہ کہتی تھی تب نامان نے یہ بات سن لی اور نامان نے جا کر کے اس بات کو پتا کیا اور نامان کا کوڑ جاتا رہا جب علیشہ نے اس سے کہا جا یردن میں ساتھ گوتے لگا لے جب نامان کوڑ سے پاک ہو کر کے لوٹا تو پہلے کس سے ملنا مانگتا تھا معلوم آپ کو نامان سب سے پہلے اس لڑکی سے ملنا مانگتا تھا جس نے اپنے خدا کے بارے میں اور خدا کے خاتم کے بارے میں اس سے بتایا تھا نامان نے اسے گودیم اٹھا لیا ہوگا لوگ انہوں نے کہا رہے ہیں نوکرانی ہے اس کے قبلے گندے نامان نے کہا ہوا کرے اس نے میری جان بچائی ہے سارے لوگ آئے ہزاروں لوگ آئے دور دور کے بادشاہ اور سپے سالار لوگ اور ردبے دار اور عددار اور قابل لوگ آئے نامان 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 کیسے ترہا کوڑ چھو گیا نامان نے کہا یہ لڑکی سب لوگ لڑکی کو گلے لگا رہے ہیں سب لوگ لڑکی کو انعام دے رہے ہیں وہ لڑکی آرام بادشاہ کے دربار میں اتنی نامور ہو گئی پلر بن گئی کھمبا بن گئی آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی فاقہ کشی آپ کی کمزوری آپ کی گریبی اور آپ کا چھوٹا پن دور ہو جائے تو آپ گواہی دیجئے بتائیے یہ سبسی نے آپ کے لئے کہا کچھ کیا ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس قابل کیا کہ میں تمام دنیا میں جا کر کہ خدا کے نام کی گواہی دیتا ہوں اور آج پھر میں یہ گواہی آپ کے سامنے دینا مانگتا ہوں دنیا کے کونے کونے سے میری آواز سننے والوں میں ایک بہت غریب کمزور قسم کا ایک لڑکا تھا جو کہ غریب خاندانے پیدا ہوا مجھے انگریزی کا ایک سینٹنس بولنا نہیں آتا تھا مجھے عدبداری نہیں معلوم تھی مجھے کس طرح لوگوں میں اٹھنا اور بیٹھنا کچھ نہیں معلوم تھا پر میرے خدا نے والا آسمان کا خدا جس نے وعدہ کیا تھا آپ کو بھی کھمبہ بنائے گا اور آپ بھی اسی طرح لاکھوں لوگوں کو پرچار کریں گے خدا کی باتیں بتائیں گے آپ بدلوں پہ ہاتھ تکھیں گے وہ اچھے ہو جائیں گے آپ کہہ دیں گے اور بیمار اچھے ہو جائیں گے جب میں سکول میں چھوٹی شیمر میں تھا ایک چھوٹے سے سکول میں پڑھتا تھا بہت چھوٹے سے سکول میں جہاں انگریزی کتہ ہی پڑھائی نہیں جاتی تھی میرے موں سے جو کچھ نکل جاتا تھا کیونکہ میں یسو کو قبول کر چکا تھا وہ ہو جاتا تھا اگر میں کہتا تھا کرکٹ کی یہ والی ٹیم جیت جائی گی تو وہ جیت جاتی تھی اگر میں کہتا تھا یہ والی ٹیم ہار جائی تو ہار جاتی تھی لوگ میرے پاس آکر مجھ سے کہتے تھے بیٹا کہہ دے بیٹا کہہ دے کہہ دے تو ہو جائے گا میں مشہور ہو گیا تھا کہ اگر میں کہہ دوں تو ایسا ہو جائے گا خدا کے لوگوں تم بھی جو کہہ دو گے ہو جائے گا تم بھی کھمبا بنو گے تم بھی خدا کے ساتھ بیٹھو گے ارے کام کرو غالب آؤ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تم کو اٹھا کر پٹک دیتی ہیں ان پر غالب آؤ وہ بدرو جو تم کو پٹک دیتی ہے ان پر غالب آؤ وہ شیخی وہ گندی بات ہے وہ گصہ وہ ناچرنگ ہے وہ خوخار طبیعت برا مان جانا یہ تم کو برباد کرنا چاہتی ہے تم خدا سکو خدا باب مجھے غالب آنا زندگی دے اور آج سے کوشش کرو وہ چیزیں جس سے تمہاں گھر بکھر رہا ہے جس سے تمہاں گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں ان چیزوں سے دور ہو آج غالب آنے والی طبیعت پیدا کرو خدا باب میں غالب نہیں آسکتا تم مجھے اپنے خون سے غالب بنا غالب ہونے دے اور ہونے دے خدا باب میں اپنی گواہی سے گواہی دیجئے یہ سمسیح کے بارے میں بات کیجئے اپنی گواہی مد دیجئے اپنے بارے میں نہیں لیکن خدا کے کلام کی خدا کی باتوں کی گواہی خدا کی قوت خدا کی طاقت اور خدا کے آسمانی نظام کی گواہی دیجئے نہ کی اپنی گواہی دیجئے کبھی کہیں گواہی دینے کھڑے ہوتے ہیں تو گواہی اپنی دیتے ہیں میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا یہ تمہارے خدا کی گواہی نہیں ہے کہ تم اپنی گواہی دے رہے ہو اس سے کامیاب نہیں ہوگے اس سے کھمبہ نہیں بنوگے آسمان کا خدا چاہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہو جائے وہ کونسی چیزیں ہیں جس سے ہم فتحاب ہوں گے ایک اور خاص چیز جو بہت ضروری ہے جس سے آپ فتحاب ہوں گے رومیوں کی کتاب اس کے آدھ باپ کی تیرائیت رومیوں کی کتاب اس کے آدھ باپ کی تیرائیت پولوز رسول اس کلیشہ کو چتھی لکھ رہا ہے اور چتھی لکھ کر بتا رہا ہے بتانا چاہتا ہوں تمہارے گھر کی کامیابی تمہاری شخصی کامیابی اور تمہاری کلیشہ کی کامیابی کا راز کیا ہے سنیویں کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزاروگے اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزاروگے جو لپڑ ہمیں دکھائے گا اس کے ہم گھوسا دھر دیں گے جب گھوسا ہمیں دکھائے گا اس کے ہم گھوسا بھر دیں گے جو آنکھیں ہمیں دکھائے گا اس کی ہم آنکھ نکالیں گے یہ جسم کے مطابق اگر جسم کے مطابق زندگی گزار ہوگے تو ضرور مرو گے مرو گے بیٹا اگر سر دیکھتے ہیں نا جو اللہ کا موڈو سائکل جا رہا ہوتا اسے کسے کر کے یوں نکلتے ہیں تو جو کھڑے رہے ہیں کہ ہم مرے گا ہے ایسے ہی کہہ رہا ہے خدا باپ بھی کہ بڑا ہی اس طرح موڈو سائکل چلا ہوگے تو ضرور مرو گے اور ایسے ہی ہم کر رہے ہیں جسم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ان سے نہیں مولیں گے وہ میرے گھر میں نہیں آسکتے ان کو دیکھ نہیں چاکتے ان کو اب میرے گھر میں مت لانا ان سے میرا جکر مت کرنا یہ ذات تم جسم کے مطابق زندگی گزار رہے ہو جس نے تمہارے ذات جیسا کیا اس کے ذات پر اجید کرنا مانگ رہے ہو خدا کلام علیکہ آپ نے دشمن کے لئے دعا کرو صرف انہی کو سلام نہ کرو جو تمہیں سلام کرتے ہیں جو تم پر تحمت لگاتے ہیں گندی باتیں کہتے ہیں ان کو بھی سلام کرو جسم کے مطابق زندگی گزار ہوگے تو ضرور مروگے جو مر رہے ہیں جن کے خاندان بلکل موت کے قریب ہیں موت کے کاغار پہ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ تمنچہ لگا کر کے ختم کر لیے آپ کو بہت لوگ ہیں یہ غریبی آدمی نہیں صرف اپنے آپ کو ماتا لمنگتے ہیں امیر امیر آدمی جن کے بعد بہت پیسہ ہے جو بہت دنیا گھوم چکے جن کے بعد سونے چاندی کمی نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں آپ جینے سے کیا فائدہ مر جائیں تو اچھا ہے تو ضرور مروگے پس دنیے گا اور اگر روح سے اگر کیسے روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کروگے جیتنا کیسے ہے بدن کے کاموں کو کیسے نیست و نابود کریں نیست اور نابود نیست کے مطلب برباد کر دینا نابود کے مطلب ہڈا دینا تم چاہتے ہو بدن کے کام نیست ہو جائیں آپ اکثر کہتے ہیں کیا بدن ہمارے پتن دماغ میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں ہمارا دل خراب ہو جاتا ان کے لئے ہمارا دل نہیں چاہتا ہم ان کے گھر جائیں ان کو نیست و نابود کیسے کروگے کیسے روح سے کیسے روح سے بلائیے روح کو دیجئے روح کو اپنا جسم اپنا ہاتھ روح کو دیجئے اپنے آنکھیں روح کو دیجئے اپنے کان روح کو دیجئے اپنا مود روح کو دیجئے اپنا دل روح کو دیجئے اپنا پریوار روح کو دیجئے اپنے بچے روح کو دیجئے اپنا آدمی روح کو دیجئے اپنا فائننس روح کو دیجئے اپنے گاڑیوں روح کو دیجئے اب میں اپنے آنکھوں کے دماغ کے مطابق نہیں چلوں گا روح سے خدا کے لوگوں میری بحث ہونے والوں تو ماں آج روح کو اپنا گھر دے دو بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے تو جیتے رہو گے اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے آپ ضرور مرنا چاہتے ہیں یا جیتے رہنا مانگتے ہیں آسمان کا خدا آپ کو کھمبہ بنانا مانگتا ہے ستون بنانا مانگتا ہے اپنے باپ کے گھر میں ستون بنانا مانگتا ہے عزت دینا مانگتا ہے تمہارے خاندان میں سب سے بڑے سربرا شخص ہوگے اگر جو آپ سب سے کم پڑے لکھے ہیں اگر آپ سب سے چھوٹے ہیں اگر آپ سب سے حقیر ہیں اور اب محلے میں آپ کا کوئی نام نہیں ہے آسمان کا خدا تم کو ستون بنائے گا کھمبہ بنائے گا لیڈر بنائے گا خاص بنائے گا جس طرح یوسف کو جیل خاند سے نکال کر کے وزیر آزم بنا دیا آپ کو بھی آپ کی بسترین حالت سے نکال کر وزیر آزم بنا دے گا جس طرح جنگل میں بھیڑ بکری چلانے والے چڑانے والے کو جس کے پاؤں میں کھاناؤں بھی نہیں ہوتی تھی اس کو اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا آپ کو بھی ستون بنائے گا آپ کو بھی بادشاہ بنائے گا خداون کی طرف دیکھیں خداون سے مانگیں دعا کریں کہ سب کچھ بتک جائے خدا آپ کو برکتے موسیقی 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 موسیقی